پاکستان سپر لیگ دو ہزار تیس کے نئے پونچٹیبل جاری کراچی کنگ کے تین میچز میں تین شکستیں کراچی کنگ کے پلی ایف سے باہر ہونے کے چانسے پاکستان سپر لیگ کے نئے پونچٹیبل جاری کا دیئے گئے پاکستان سپر لیگ دو ہزار تیس کے نئے پونچٹیبل آپ سے شکر کریں گے کراچی کنگ کے ٹیم کیا باہر ہو سکتی ہے یا نہیں تمام تر تفصیل اس ویڈیو میں اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بلیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ پی ایس ایل کی آنوالی تمام تر اپ ڈیٹ آپ کو میل سکے پاکستان سوپرلی کا رنگا رنگ میلا جاری ہے جس میں سنسن خیز مقابلی بھی جاری ہے اگر ہم بات کریں پہلے کراچی کنگ اور کوئٹا کے میرے کے بارے میں تو کراچی کنگ اور کوئٹا گلی ڈیٹر کے درمیان اہم مقابلہ کھیلا گیا جس میں کوئٹا گلی ڈیٹر نے سنسن خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگ کو چھرہ سے شکاست دی مارٹن گوپٹا نے شاندار 117 کی اننگ کھیلی جبکہ شوئے ملکی اننگ بھی رائے گا گئی جنہوں نے شاندار 50 سکور کی اگر ہم بات کریں نئے پنسٹیبل کے بارے میں تو نئے پنسٹیبل کے مطابق کراچی کنگ کے ٹیم سب سے آخر نمبر پر موجود ہے جنہوں نے تین کھلے تین اہارے صفر پوائٹ ہیں ان کا نیٹ ریٹ ہے نفی صفر شریا چار سات چھے ہیں جبکہ پشاور ظلم کے ٹیم پانچویں نمبر پر موجود ہے جنہوں نے دو میچے میں ایک جیتا ایک کرا دو پوائٹ ہیں ان کا نیٹ ریٹ ہے نفی ایک اشاریہ تین پانچ صفر ہے کوئٹہ اگلی جیٹر نے دو کھلے ایک جیتا ایک کرا دو پوائٹ ہیں ان کا نیٹ ریٹ ہے نفی ایک اشاریہ ایک نو نو لاہاو کلندر کے ٹیم تیسے نمبر پر موجود ہے جنہوں نے ایک کھلا ایک جیتا دو پوائٹ ہیں ان کا نیٹ ریٹ ہے جنہوں نے صفر شریا صفر پانچ صفر سلام پاجو نیٹ ریٹ کے ٹیم دوسرے نمبر پر موجود ہے جنہوں نے ایک کھلا ایک جیتا دو پوائٹ ہیں ان کا نیٹ اٹھ ہے جمعہ ایک اشاریہ صفر پانچ نو جبکہ پہلے نمبر پر موجود ہے ملتان سلطان کے ٹیم جنہوں نے تین میچز کے لیے ہیں دو جیتے ہیں ایک ارہ ہے چار پوائنٹ ہیں ان کا نیٹ اٹھ ہے جمعہ ایک اشاریہ نو تین چھے اگر ہم بات کریں کراچکن کے بارے میں تو کراچکن کے ٹیم اگر مزید تین میچ ہاتھی ہیں تو پلی ایف کی دور سے باہر ہو جائے گی جبکہ اگر دو میچز ہاتھی ہے تو پھر بھی اس کے چانسز ہو سکتے ہیں کہ وہ پلی ایف کی دور سے باہر ہو جائے